پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان مذاکرات کا اہم دور مذاکرات میں پاکستان کی معاشی ترقی کا جائزہ مشن کو ایمینیسٹی سکیم، نچکاری پروگرام، گیس اور بیسلی کی قیمتوں پر بریفنگ میڈیا گفتگو میں مشیر اخزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ آئیم ایف کو اقتصادی صلاحات کے ایجنڈے سے آگاہ کر دیا امید ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری کا محنت کشو کو خیراج تحصیل کہتے ہیں محنت کشو سے معاشی انصاف ہمارا منشور ہے کٹکتری حکومت نے بے نظیر ایمپلائی سٹارٹ آپشن سکیم کے اٹھائیس ارب روپیر لوٹ لیے محنت کشو کی رقم لوٹنے والوں کو معاف نہیں کریں گے وزیرا لسن کہتے ہیں یوم مزدور منانے کا مقصد محنت کشو کی عزت کرنا ہے ملکی سنتی ترقی کا سہرہ محنت کشو کی سر ہے آج ہمیں سانے حمل دیا فیکٹری کے مزدوروں کو بھی یاد کرنا چاہیے سری لنکان ہائی کمیشنر نوردین محمد کی سینٹر رحمان ملی کے گھر آمد رحمان ملی کا ہائی کمیشنر سے ایسٹرے کے دن دہشتگردادہ حملوں پر اظہار افسوس نوردین محمد کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں سری لنکا کا ساتھ کیا کراچی میں شدید گرمی کے تھپیڑے جاری شہریوں نے بچا کے لیے سروں پر تولیے رکھئے ہیٹ پیپ کے باعث شہر کے ایک سوپندرہ مقامات پر ہیسٹرک سینٹر کائن مہکمہ مسمیات کا کل سے تین روز تک ہیٹ پیپ ایلرڈ چاری سہر کے علاقے شہدرہ چمن کولونی میں عالمی دن پر بھی مزدور کو مزدور ہی نہ ملے الیکٹریشن اشرف نے اجرت مانگی تو فیکٹری مالک نے تشدد کا نشانہ بنایا اور دھم کیا دی اشرف تھانشہ حضرہ پہنچ گیا اور تندو آدم میں ٹائر پھتنے سے کار بے کابو ہو گئی بکریاں چورانے والے دو لڑکوں کو رون ڈالا دونوں لڑکے موقع پہ ہی جانبھا فرار ہونے والے ڈرائیوے کی تلاس جاری موسیقی